یہ سسٹم آف ایکویشن ہمیں سالف کرنا ہے اور اس میں سبسٹیوشن میتلر استعمال کرنا ہے پھر اس کے بعد ہمیں گراف کر کے اپنے سلوشن کو چیک بھی کرنا ہے تو y is equal to 2x squared plus 3x minus 6 اور y is equal to negative x squared یہ دو ایکویشنز میرے پاس ہیں اور جب ہم سلوشن کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی دونوں y کے برابر ہوں گی تو پھر یہ جو ہے آپس میں بھی برابر ہونی چاہیے اگر سلوشن ہے تو اسی لیے میں لیکھنا ہوں negative x squared is equal to 2x squared plus 3x minus 6 دونوں سائٹ سے میں اگر کیونکہ مجھے ساری کے ساری چیزیں زیرو کے equal لانی ہے اور مجھے point of intersection معلوم کرنا ہے جو x اور y کا ایک ایسا pair ہو جو ان دونوں ایکویشنز کو سیٹسفائی کرتا ہے تو اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے میں کیا کروں گا دونوں طرف سے میں x squared add کر دوں گا جمع کر دوں گا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ کیا کہ left hand side میرے پاس 0 ہو جائے گی right hand side میں میرے پاس ہو جائے گا 3x squared plus 3x minus 6 minus 6 اب اس کو simplify کرنے کے لیے میں 3 سے divide کر دوں گا کیونکہ میں جو لگ رہا ہے کہ یہ 3 سے تقسیم ہو رہی ہے پوری right hand side تو یہ 3 سے divide کرنے کے بعد کیا بچے گا 0 is equal to x squared plus x minus 2 یہ minus 2 آ جائے گا اب یہ quadratic equation ہے ہم اس کو completing square method سے بھی کر سکتے ہیں ہم کوئی سبھی طریقے اختیار کر سکتے ہیں تو ہم جس کے مدد سے ہم اس کو factor کر سکیں اور ہم معلوم کر سکیں کہ کیا ہے اب یہ ہمارے پاس minus 2 ہے minus 2 جو ہے دو numbers کا multiple ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ x plus 2 اور x minus 1 کرلوں گا کیونکہ 2 minus 1 1 ہوگا اور negative 2 into 1 یہ برابر ہوگا یا plus 2 into 1 جو ہے یہ برابر ہوگا negative 2 ہوگا تو اب جو ہے x plus 2 into x minus 1 is equal to 0 x plus 2 is equal to 0 اور x minus 1 is equal to 0 تو x کی value میرے پاس کیا آگئی x minus 2 x is equal to minus 2 یا x is equal to 1 اب دونوں values کو میں باری باری چیک کروں گا باری باری چیک کرنے کے لیے میں سب سے پہلے یہاں پر رکھوں گا تو یہ ہو جائے گا کیا میرے پاس x negative 2 ہوگا تو square ہوگا بلکہ مجھے بھی y کی values معلوم کرنی ہیں تو یہ جو point ہوگا جو کہ negative 2 جو کہ x کی value ہے اور square ہونے کے بعد negative sign لگے گا تو یہ negative 4 ہو جائے گا اب دوسری value x is equal to 1 x is equal to 1 ہے تو y کی value negative 1 ہو جائے گی سکوئر کے باہر negative sign موجود ہے اسی طرح اسی equation میں آپ دیکھئے تو جب میں x کی value negative 2 رکھوں گا تو 2 دونی 4 4 دونی 8 8 جمع 3 دونی 6 negative کے ساتھ negative 6 اور پھر یہ negative 6 تو 8 میں سے 6 گیا 2 بچا 2 میں سے 6 گیا negative 4 بچا تو یہ ایک اور point مجھے ملے گا اس واری equation کے جو کہ negative 2 comma negative 4 ہوگا جو اس straight line کو اس کو curve کو satisfy کر رہا ہوگا straight line میں غلط کہے گیا اسی طرح جب x کی value 1 ہوگی تو یہ جائے گا 2 plus 3 minus 6 2 plus 3 minus 6 کیونکہ x کی value صرف 1 ہے تو یہ 2 plus 3 minus 6 کیا ہو جائے گا negative 1 یعنی کہ 5 minus 6 ہمارے پاس یہ point آگئے ہمیں لگے واضح طور پر نظر آگئے کہ دونوں کے دونوں satisfy کر رہے ہیں یہ pair of points جو satisfy کر رہے ہیں اب میں اس نیلی والی یعنی کہ جو پہلی equation اس کو میں اگر graph کروں تو یہ مجھے کچھ اس طریقے سے یہ مجھے کہ intersection یہاں پر دونوں کا ہوگا یہ x y is equal to negative x squared y is equal to بلکہ ہمیں کام یہ کرتا ہے پہلی والی کو پہلے graph کرتے ہیں تو graph کرنے کے لئے zero zero کیونکہ اس میں گر میں zero رکھوں گا x کو تو y بھی zero ہو جائے گا جب میں x کو one رکھوں گا x کو میں one رکھوں گا تو y one ہو جائے گا اور negative one رکھوں گا تو y بھی negative one y دونوں صورتوں میں negative one پھر اسی طریقے سے یہ negative four یہ مختلف values میں لیتا چلا جاؤں گا اور اس کو جب میں graph کروں گا تو یہ کچھ ایسا downward opening parabola بن جائے گا یہ والا جس کا vertex مجھے zero zero پہ مل رہا ہے اب دوسری equation آپ دیکھئے تو یہ جو ہے اگرچہ نمائیہ نہیں ہو رہا لیکن میں اس کو completing square method کی method کی مدد سے میں اس کو اپنے vertex form میں لا سکتا ہوں تو اور آپ کو پتا بھی چاہے گا کہ vertex formula آیا کہاں سے ہے ریاد آ جائے گا تو x is equal to کس کے ہوتا ہے negative three plus minus square root اور جناب جو جائے گا b plus minus جی یہ یہ پورے کا پورا جائے یہ quadratic formula چلتا ہے بی سکوائر minus 4 ایسی over 2 اے 2 اے تو 2 ٹائمز 2 سکوائر x سکوائر کا کوفیشنٹ یہ 2 ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم سکو لکھ کس طرح سے سکتے ہیں تو اب میں quadratic formula بھی لکھ دیتا ہوں اگر آپ کو یاد نہ آئے تو minus b plus minus square root کے اندر جائے گا b سکوائر minus 4 اور 2 اے یاد رہے کہ یہ جو b جو ہے وہ x کا کوفیشنٹ ہے a جو ہے وہ x سکوائر کا کوفیشنٹ اور c constant term تو اگر میں یہ سکوائر root کے اندر واری term کو الگ کرنا اور یہ b کو میں الگ کرنا تو کیا ہو جائے گا negative b over a plus minus square root of b square minus 4 a c over 2 a تو یہ دونوں terms الگ الگ ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو solution ہے یہ اس والی term سے برابر کے فاصلے پر ہے یعنی کہ دونوں solution جو پلس کریں یا منس کریں پلس کریں جتنا فاصلہ آئے گا منس کریں گے تو بھی اتنا ہی فاصلہ آئے گا یہ ہم کہیں گے یہ vertex ہے یہ یوں کہ x value of vertex ہے جو ہم یہاں پر اس parabola میں رکھ سکتے ہیں تو اب ایسی صورت میں یہ جائے کہ negative 3 اس کا vertex کی negative 3 over 2 a x square coefficient 2 2 times 2 a 2 times 2 4 negative 3 over a یہ vertex x value ہوگی اور جب میں اس کو رکھوں گا اس میں تو یہ کیا ہو جائے گا میرے پاس 2 times 9 over 16 minus اب میں x value میں رکھیں یہاں پر x value جہاں پر x square تھا 3 over 4 آنے کے نتیجے میں یہ سب کچھ آیا ہے اب میں جلدی سے calculate نکال لوں دونوں اٹھار اٹھار بٹے 16 minus 9 over 4 minus 9 over 4 9 over 4 94 ہو گیا 94 9 over 4 ہوگا 9 over 4 minus 6 minus 6 تو یہ negative 7.125 negative 7.125 یہ y کی value ہوگی اس وقت x کی value negative 3 over 4 ہوگی یعنی اس کا جو vertex ہوگا جب vertex اس کا negative 3 over 4 پر ہوگا x میں تو y value اس کی ہوگی negative 7.1 1.125 یعنی کہ 1,2,3,4,5,5,6,7 یہ میں نیچے اترا اور 0.125 معمولی سا معمولی سا نیچے ہوگا 7.125 negative میں اب یہ جو یہ ہے line of symmetry اور یہ پورا کیونکہ x کا coefficient positive ہے تو یہ upward opening parabola ہوگا اور یہ دو پوائنٹ پر یہ ایک دوسرے کو قطع کریں گے انٹرس